پھر پتہ تو سی زور نہیں لگا رہے زور لگا کے بولنے سوالہ لگا آرے پاندھے سندار نے پرمایا صحابت شیزت کا ایک قدمے اگرے تائیوئی رب لبی پھرحیوئے ایک قولو رودے ایک قجز گار اللہ داؤ ہر دم پھیاو پڑھی ہم ظاہر باطن این آیا منی میں نو پھرحیوئے سجی بے اونا پھکی بے اینا آجا پاہو اپنی نام دیجی بے نارائے تکبیر نارائے انسانت نارائے تحقیم نارائے حیدری نارائے نارائے تحقیم نارائے تحقیم نارائے تحقیم نارائے تحقیم ثابت صدق تے قدم آگے رہے تائیو رب اللہ بیوے ہو فرمادنے ساچتے فکا رمی تے پھر قدم آگے رہے گرامی قدر حضرات ستیل کونو کہندنے یہ تے ربا جو نہیں کر جاؤے انڈیا تے اندر ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرتِ قطبِ عالم رحمت اللہ علیہ کچھ شریف تے صدات خاندانی چونے تحجیدی نماز تا فضول کر کے تے نماز پڑھیں جا رہے تے را چاہاں دھیرے چاہاں کسے چیزوں نے ٹھک کر لگی آپ اٹھ کے بیٹھے تے اُس چیزوں نے پکڑی آتے سخت محسوس ہوئی تے اپنے آپنوں فرمادنے ہورے لکڑی یہ ہورے لویائے وہاں پتھریں اٹھ کے فرمادنے ہورے کی یہ جو آپ فجردی نماز پڑھ کے واپس لوٹے تھے دن کڑھیا تو لوگوں چیز انہوں بیکھیا کہ اُدھے اک پاسے لویائے اک پاسے لکڑی یہ اک پاسے پتھریں اک پاسے بیکھے لوگ کے اندرے ہورے کی ہورے کی آج بھی یہ چیز آپ دے قبر انور تے مزار اکدس تے موجود ہے انگریز آپنے دور حکمرانی چھے جدو بڑھے سغیر تے حکمران انگریز بنے کٹ کے یورپ دیاں لی باٹنیاں چلا گے جدو ریپورٹ آئی تو دے تلک ایسی کہ اک پاسے لکڑی ہے اک پاسے لویا اک پاسے پتھر اک پاسے ہورے کی ہے جدو اینہ دے لبا چو نکل جاوے رب وہ اویں کر دیندہ ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قانا للہ حدیثِ قانا اللہ حدیثِ قانا اللہ حدیثِ اللہ حدیثِ قانا اللہ حدیثِ اللہ حدیثِ اللہ حدیثِ قانا اللہ حدیثِ جڑا صدیق اکوہ دے سارے کو بتا صدیق دے سچا اللہ کبھو بے جڑا اللہ تے رسول تے جبریل صدیق نو اتا کہتا ہے نو جوانو توجہ ہے جی ایک دیا نکر نہیں ٹھیک ایک او نکر نہیں ٹھیک جب نبی پاک دا ذکر چھڑ کے بندہ سجے کھا بے ویک دا نا پھر مدینے آواز ہوں دیئے کہ ساڑھے نا سونا کوئی ہور لب گئی جلے والویکھی جانا ہے حضورتہ ذکر ہمہ تنگوش ہو کے سنیاں کھو نبی کریم جدو میراج کر کے واپس ٹو رہے نا تے جبریل نو رستج فرما لگے میں نو راتو راتی لے گئی ہوں تے راتو راتی چھڑ چلے نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ کسے آندہ ویکھیا تے کون منے گا کہ میں میراج کر کے میں رب نو بیکھی آیا موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور تے گئے نا میراج کرنے تھے اللہ دی تجلی بیکن ستر بندے گواہ بنا کے نال لکے گئے فَلَمْمَا تَجَلَّ رَبُّ حُولِ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَقْمْ وَخَضْرَ مُوسَى صَائِقَا جدو آپ بستی چھو واپس آئے نا تے آپ نے اپنی قوم نے فرمایا اے ستر بندیا تو پوچھلو میں رابدی تجلی بیکھی آیا اے ستر ہی مکر گئے مکر گئے کہہ لگے نہیں بیکھی آیا میرے نبی پرمایا موسیٰ ستر گباہ لیکھے گئے او بیکھ کے مکر گئے تے مہنو تے نا کسے جانتے او بیکھا تے نا کسے ہوں تا او بیکھا تے کون منے گا کہ میں میں راج کر کے میں رب نو بیکھ کے آیا تے جبریل عرض کی تھی کملی والے کوئی منے نہ منے صدیق تے منہ ہی منے تیرا صدیق تے منہ ہی منے ہی او لکبے جنہا اللہ کے رسول کے سبریل میں میرے صدیق مواقع فرمائے حضرت صدیق کے اکبر دی امی جان فرما دی گیا کہ میری اولاد ہو دی گئے مگر بچ پچی فوت ہو جانتی آپ دی امیدان ایک در رو دیا کعبے سے آگئی ہو کعبے دا پردہ پھڑ کے کیا لگیاں کعبے والے آو مکتر دے بڑے گندے بچ پچی مر گئے عرض کر دی لے آمی جانتی مکھ تو تے نیمہ دی ہے خوی دے پر لبی دی دنگی والا دے آگئے کعبے جو یہاں باگئی رو ناو اکی دینے کب پھڑ دے مانگے کودہ نہ ہاناں سی دیگ کھووے گا کھو لبی امیر والا مٹنی ہے اسی اے دنگی دیگ بھی دنگی والا دے مانگے کے را پھڑ دنگا سی دیگ سنچا یاوے گا یدل تک ساتھ جو زندہ روے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی روے گا جا تو تاک زمانے چا سچ زندہ روے گا تیرا سچا بھی سچا بھی زندہ ہی روے گا آر بے گڑی رمت اللہ لے فرما دے سک پتران دی بے سک پتران دی اے ٹاٹی ہنڈی آنکھن لوگ سے آنے آئے اے مے باپ نبیاں بھی مگے آؤ کر کر انظر پہانے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تحقیب نرائے حیدری سبحان اللہ اللہ نے پتر دیتا ماں نے نام رکھے عبداللہ کی نام؟ نام عبداللہ کنیت ابو بکر لکب صدیق بچپنے چکے آپ نے ابو جان آپ نے ایک دن نال لیا دے وہ تو خانے لیا دے وہ تو در سامنے کھڑا کر کے کہا لگے عبداللہ اے ابو بکر میرے بیٹے اے تیرا رب ہے انہوں جیڑی چیز دی ضرورت ہوئے دے کھلو مانگیا کر اے نہ کہا کہ اببا جی بار گئے تے صدیق ایک بار بتے سامنے کھڑو کے نا اپنی صداقت والے جلال اللہ پر مان لگے تو چنگا رب ہے دیتے ہیں لگا